اسلام علیکم ویڈرس ویلکم ٹو میرے چینل فوڈ سرپرائز اور کیسے ہیں آپ لوگ آئے ہو کہ آپ لوگ خیلیت سے ہوں گے اور آج ریسی پی میں آپ کے سر شیئر کرنے والی ہوں اس کا نام ہے ڈیٹس انرجی بالز اور یہ بہت ہی قویقلی تیار ہو جاتی ہے ہیلڈی ریسی پی ہے تو اس کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی تو اس کے لیے ہم ڈیٹس انرجی بالز بنا رہے ہیں جو کہ ہم اس میں ڈیٹس یعنی خجوریں ہیوز کریں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ خجور کتنی ہیلڈی ہوتی ہے ہمارے فوڈ میں ایک اچھا آپشن ہے ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہوتی ہے تو اب ہم اس میں انگریڈینٹس لیکھتے ہیں کیا کیا چاہیے ہم اس میں ڈیٹس چاہیے پٹر ہم نے اس کے سیڈ نکال لیا نیوٹیلا 3 ڈیبل سپون پیننٹ بٹر 1 ڈیبل سپون verse 4 ڈیبل سپون camiin ڈیبل سپون سیمی سیٹ 2 ڈیبل سپون و лесکار پا看看 اپنے مرزی سے آڈ کککھل ہے ا treffen م будут Mer針塗 اگر آپ کو زیادہ کوئنٹیٹی چاہیے تو آپ اس میں کوئنٹیٹی اپنے حساب سے ایجرس کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ بنانے ہو تو آپ اس میں 2 کپ ڈیٹس بھی لے سکتے ہیں تو میں ڈیٹس لے رہی ہوں کجورن لے رہی ہوں اجوا والی اور یہ میری فیوریٹ ہے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی اور بھی برینڈ کی ہو تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اور نیوٹیلا اور پیننٹ بٹر ہم اس میں یوز کریں گے اور نیوٹیلا اور پیننٹ بٹر بچوں کو پسند ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک چاکلیٹی فلیور ملے گا جو کہ بچوں کو اچھا لگے گا اور اس میں آپ یہ ایٹ کر لیں تو ڈیٹس آپ نے لینی ہے اور اس کو سیڈز نکال کر واش کر لینا ہے اور پھر ڈرائی کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں یہ چیزیں ہیں کیونکہ نیوٹیلا ہے اور پیننٹ بٹر ملک میں نے اس میں لیا تھا لائٹ ملک اگر آپ کے پاس فول کریم ملک ہو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور میرے پاس اوڈ کا ساشے ہے جو کہ تقریباً 20 گرام ہے تو میں اس میں یہ یوز کروں گی اور اوڈ بھی ہلدی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بہت ہی اچھی ہیں انرجی پروائیڈ کریں گے ہماری بوڈی کو اس کے علاوہ میں نے اس میں دیئے تھے نٹس ڈرائی فوٹس ڈرائی فوٹس میں میرے پاس بادام اور پیکنس تھے اگر آپ کو اس میں پستہ ریزنز یا والنٹس ڈالنے ہوں اخرود ڈالنے ہوں کشمش تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کو کون کون سے ڈرائی فوٹس پسند ہے اور جب ہم یہ بنائیں گے تو بچے ویسے ڈرائی فوٹس اتنے شوق سے نہیں کھاتے لیکن جب آپ یہ انرجی بالز بنائیں تو بچے اس کو ضرور انجوائے کریں گے کیونکہ اس میں ان کو چاکلیٹ کا فلیور ملے گا اور یہ بہت ہی ہی ہیلتی چیزیں اس کو ملیں گے بچوں کو پکھانے کو اس کے علاوہ ہم اس میں یوز کریں گے سیسیمی سیٹس جو کہ تل ہیں اور تل بھی بہت ہی اچھے ہوتے ہیں ہماری ہی ہیلتھ کے لیے اور ہم اس میں یوز کریں گے ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ یعنی ناریل کا پاؤڈر تو تھوڑا سا ہم یہ کریں گے کہ اوٹ کو ہم نے روست کرنا ہے فرائنگ پین میں اور فرائنگ پین میں اپنی کوکنگ آئل نہیں ڈالنا بس ہلکی ایسا میڈیوم فلیم پر آپ نے اس کو روست کر لینا ہے اور جب یہ روم ٹیمپریشور پہ جائے گا تو ہم اس کو فور پروسسر میں ڈالیں گے اور سارے انگریڈنٹس ڈال دیں گے فور پروسسر میں اور پھر ہم اس کو گرائنڈ کریں گے تو اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح بنا لیں گے اور پھر ہم اس کی بالز بنا لیں گے یہ دیکھیں آپ نے چھوٹی چھوٹی بالز بنانی ہے اس طرح سے بنا کے آپ نے رکھنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے پریس کرنا ہے جب آپ بول بنائے تاکہ اچھی طرح سے ساری چیزوں میں سیٹ ہو جائیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ چھوٹی بالز بنا لیں اور اس کو رف پہ جائیں اور اینڈ میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ ساری انرجی بوز کو کوکونٹ سے ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ سے کوٹ کر لینا ہے تو دیکھیں کتنی اچھی لکائی اور اب ہم اسے ساری بوز کو کوٹ کر لیں گے اور پھر ہم اسے سرف کریں گے سرونگ کے لیے آپ کو یہ پیپر بیکنگ کپس مل جاتے ہیں جس میں ہم کا مفن یا کپکیکس بیک کرتے ہیں تو یہ ایزلی مل جاتے ہیں مارکٹ سے اب اس میں اس کے اندر سرف کریں اور دیکھیں کتنی اچھی لکائی ہے تو یہ ریسیپی ضرور ڈرائی کیجئے گا اور آپ کی ساملی کو اور بچوں کو یہ چیز بہت پسند آئے گی تو اس کو اپنے ڈرائی کرنا ہے اور مجھے بتانے کہ آپ کو یہ کیسے لگی ہے اور تک کے ساتھ کریں گے اللہ حافظ بائی ڈیلی